رتنا پاٹرک ہندی فلموں کی ایسی معروف اداکارہ ہیں جنہوں نے نہ صرف بڑے پردے پر شہرت حاصل کی بلکہ چھوٹے پردے پر بھی شاندار اداکاری کر کے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی رتنا پاٹرک ہندی فلموں کی ایسی معروف اداکارہ ہیں جنہوں نے نہ صرف بڑے پردے پر شہرت کی بلکہ چھوٹے پردے پر بھی شاندار اداکاری کر کے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی رتنا پاٹک کے بارے میں جو چیز انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے وہ ان کا تھنڈا انتاز ہے اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے والی ادھاکارہ رتنا نے کبھی وقت کی پرواہ نہیں کی رتنا پاٹک کی پیدائش 18 مارچ 1963 کو ممبئی میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام بلدیو پاٹک اور والدہ کا نام دینہ پاٹک ہے جو ایک ادھاکارہ اور گجراتی اکٹیٹر آرٹس تھیں رتنا پاٹک کی ایک بہن سپریہ پاٹک جو ہندوستانی سینما کی معروف ادھاکارہ ہیں رتنا پاٹک کی پیدائش اور پروریش ممبئی میں ہوئیں انہوں نے بی جے بی واجچہ ہائی سکول اور نیشنل سکول آف اڈراما ڈیلی سے تعلیم حاصل کی انہوں نے فلم میں چائیڈ آرٹس کے ذور پر بھی کام کیا رتنا بذابتہ اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1983 میں شیام بینگل کی فلم منڈی سے کیا اپنے فلمی کیریئر کے آغاز سے پہلے وہ ٹھیٹر میں کام کرتی تھیں جس کے لئے انہیں تنقیدی پذیرائی ملی رتنا پاٹک کی فلموں میں دی کافن میکر ہم دو ہمارے دو مرچ مسالہ دی پرفیکٹ مرڈر وہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا جانے تو یا جانے نہ گول مال تری ایک میں اور ایک تو خوبصورت کپور اینڈ سنز اور نل بٹے سناٹا جیسی کئی کعب میں آپ فلمیں شامل ہیں اس کے لئے وہ سال 2018 کی ریلیس فلم لب اسٹک انڈر مائی برکہ میں نظر آئیں جس میں کونکا سین شرما آخا کمرہ اور پلاپتا بورڈا تھا کر بھی مرکزی کرداروں میں تھے ان کی 2020 میں ریلیس ہونے والے فلموں میں انبو سنہا کی طرف سے ہدایت کردار تھپڑ بھی شامل ہے رتنا نے اپنی قیمتی 40 سال انڈسٹری کو دیئے انہوں نے سپریٹ مزاہیہ ٹی وی شو سارا بھائی ورسیزہ سارا بھائی نے مایہ سارا بھائی کے قلدار سے کافی شورت حاصل کی جس کے لئے انہیں بہترین کامیڈی ادھاکار کے آئی ٹی اے ایوارڈ سے نوازہ گیا رتنا پاٹک کی زندگی کی بات کریں تو وہ نصیر الدین شاہ کی اہلیاں ہیں رتنا پاٹک شاہ اور نصیر الدین کی پہلی ملاقات درامے سمبھوگ سے سنیاسی تک کے دوران ہوئی تھی دونوں نے اس درامے میں ایک ساتھ کام کیا رتنا پاٹک نے ایک انٹریو میں نصیر الدین شاہ کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں کہا تھا یہ پہلی نظر کی محبت نہیں تھی جب ڈیریکٹر نے ہمارا تعرف کروایا تو مجھے ان کا نام تک معلوم نہیں تھا پہلے دن سب کچھ نار ملتا لیکن دوسرے دن ہم نے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا رتنا اور نصیر الدین بھی طویل عرصے سے لاب انڈ ریلیشنشپ میں تھے اس کے بعد جوڑے نے انیس سو بیاسی میں کورٹ میریج کی جوڑے کے دو بیٹے اور اماد اور ویوان ہیں اماد ایک گٹارسٹ اور کمپوزر ہیں اور ویوان ایک ادھاکار ہیں رتنا نے کئی روسی ڈراما میں بھی ادھاکاری کی اور اپنے شوہر نصیر الدین شاہ کے ساتھ مل کر موٹلی ٹیٹر گروپ کی بنیاد رکھی ان کے مشہور ڈراما میں ہرمن ویویک دی کین میوٹنٹی کورٹ مارشل اور انیس سو بانوے کا ڈراما جولیس سیزر شامل ہیں